اب سنو نبی سجدے میں حسین خیال میں نانا سجدے میں حسین خیال میں نواصہ خیال میں نبی سجدے میں عمتی خیال میں نبی کی نواص خراب نہیں ہوئی نبی کی نواز خراب نہیں ہوئی تو ان بہہودہ گستاقو دریدہ دہلوں سے کہہ دو کہ جب عمتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز خراب نہیں ہوگی حضرات منشاہ نبی یہی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو کہ انکتہلا ہو جب نبی حدیث جبرائیل ہے آئے اور اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں بتا کر احسان کے بارے میں فرمایا احسان کی تشریح کی اسی زمن میں یہ بات آتی ہے رسول پاک نے کہا اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ آسان نہیں ہے تو آسان بھی فرما دیا اگر احسانہ ہو سکے تو اس طرح نماز پڑھو کہ یقین دکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے بات صاف یہ ہے کہ یاد نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کے پڑھو گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا کیوں کیونکہ تم پریوار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہو یہ دنیا چھوڑنے نے سواب بڑھا دیا مگر تمہارا تو بڑا برا حال ہے پوری فیملی کو لے کے مسجد میں جاتے ہو سرسجدے میں ہے خیالہ خدا یعنے کہاں کہاں آئے ایک مرید کی چابی کنجی غائب ہو گئی اس کی علماری میں بڑے ضروری ڈیکومنٹس تھیں دستاویس پیر کے پاس گیا حضور کوئی دعا بتا دیجئے کنجی غائب ہو گئی ہے اگر کنجی نہیں ملے گی تعالیٰ تو اللہ مشکل ہے اس میں کاغذات بہت اہم ہیں پھر تم نے کہا جاؤ دو لکات نماز پڑھو وضو کر گئے جیسے ہی دو لکات نماز نفل کے لیے وہ کھوا ہوا دنیا بھر گئے خیالات چورو کیا کیا تھا کیا کر رہا ہوں کیا کرنا ہے اسی میں یہ بھی یاد آگیا ہے کہاں رکھا ہے ہمارے پرنالا